بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبام سیف الرحمن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کی مبارک ساتھیں ہیں اور تین رمضان المبارک جو کہ بالخصوص ملکہ فردوس برین نور چشم رحمت للعالمین مادر حسنین کریمین سیدہ تیبہ تاہرہ آبدہ ساجدہ راکیہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے اور اس حوالے سے آج کی یہ خصوصی نشست ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی شان ایسی ہے آپ کو اگر بابا کی حیثیت سے دیکھیں آپ کے بابا جان جو کہ نبیوں کے سردار ہیں اگر آپ کے شوہر کو دیکھیں تو آپ کے شوہر آپ کے خامند مولا علی آپ ولیوں کے سردار ہیں بیٹے حسن حسین دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اگر خود کو دیکھیں سیدہ کائنات کو تو آپ جنتی عورتوں کے سردار ہیں سبحان اللہ آج یہ اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے ہمارے درمیان علامہ ابن علامہ پیر ابن پیر سید ابن سید عالم شہرت یافتہ ممتاز عالم دین پیر زادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی کیا آلہ جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی آپ سنائیں الحمدللہ اور منقبت سیدہ کائنات پیش کرنے کے لیے بڑی ہی پیاری شخصیت ممتاز و معروف سناخان دنیا ان سے پیار کرتی ہے جناب مزمل حسین صحیفی صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آلہ جی ٹھیک ہے جی آئیے ناظرین اس سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے خصوصی گفتگو بھی ہوگی اور مزمل بھائی تشریف فرما ہے ان سے بھی انشاءاللہ سیدہ پاک کی شان میں کلام شامل کریں گے اور درمیان میں ہمیں جائن کریں گے ممتاز سناخان جناب محمد نوید تاہر چان صاحب ان کو بھی سماد کریں گے آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج کی اس نشست میں اس بزم میں دھیروں سوالات ہوں گے سیدہ کائنات کی زندگی کے حوالے سے آپ کی سیرت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آپ کے جو بالخصوص جو فضائل ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے جی پیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موجنا چیز کو انٹرویو کے لیے منتخب کیا ہے شکریہ جی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ آسمہ معصمہ راکہ ساجدہ سبحان اللہ نیرہ منورہ سیدہ تنیسہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رئیسہ مکہ ملکہ مکہ آپ کے بطنیات ہر سے ہیں ماشاءاللہ جن کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کی کے ساتھ جب حضور کی پچیس سال عمر مبارک تھی اور آپ کی چالیس سال عمر مبارک تھی ماشاءاللہ تو آپ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے بطنِ اتحر سے ہیں اور جب آپ کی پلادتِ باسعادت ہوئی تو موتبر کتب کے حوالے سے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ جنتی ہوریں جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ سائم چشتی صاحب البطول میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے بطنِ اتحر میں تشریف لائیں تو نو ماہ تک میں جنت کی خوشبو اپنے جسم سے سوہا تو یہ بڑی شان ہے یہ بڑا مقام ہے اس لیے اعلیٰ حضرت امام اعلی سنت نے فرمایا ہے سرطہ بقدم تن سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول مل جائے انہیں گر میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے دلن پھول کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرہ کلی جسم حسین اور حسن اور آپ کا لقب زہرہ ہے اس کا معنی ہے کلی تو اس حوالے سے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرہ میرے بطن اتھر میں تشریف لائیں تو نو ماہ تک میرے جسم سے جنت کی خوش بہتی رہی ہے اللہ حکم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اچھا یہ قبل پیر صاحب آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں سیدہ زہرہ پاک کی سیرت کے حوالے سے میں کیا بیان کر سکتا ہوں اللہ کا قرآن ہے جو متعدد مقامات پہ آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے سبحان اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں نبی کے گھر والوں سے اللہ رجس کو دور فرما دے اور ایسا دور کرے جیسا ان کو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق اللہ سبحان کرام اس آیت کے طاعت یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ سیاہ کو سباق کے اعتبار سے تو ازواج متعارات کی شان میں نازل ہوئی ہے خصوصا جو یہ حدیث قصہ جو چادر والی حدیث ہے اس میں جن کو حضور نے بلایا یہ پانچ ہستیاں ہیں تو اس کے حوالے سے محتبر علماء کرام اپنی کتب میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چالی سال نماز فجر سے پہلے اور ادان فجر کے بعد اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ آیت مقدسہ بلاندہ آواز سے تلاوت کرتے رہے گویا حضور فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کو میرے گھر والوں کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے کہ ان جیسا زمانے میں اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا اور ان کی سیرت کے حوالے سے متعدد مقامات پہ حضور کا بھی فرمان ہے نبی پاک نے بھی اپنی پیاری بیٹی کی شان کو بیان کیا ہے اور اللہ کے قرآن نے ایک مقام پہ نہیں فرمایا بلدین یبیتون لرب سجد و قیام تو یہ آیت بھی سیدہ زہرہ پاک کی شان میں نازل ہوئی کہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکوع سجود اور قیام کی حالت میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہے تو سیدہ زہرہ پاک ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کو ایک دن نوافل کے رئیے کھڑی ہوئی تو ایک سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ تھا کہ رات ختم ہو گئی سجدہ ختم نہیں صبح اٹھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں کہ مولا کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی مولا اتنی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کے تیری بارگاہ میں جھک سکے تیری عبادت کر ابھی بہت ایسی گفتگو ہے جو کبلا پیج صاحب سے انشاء اللہ کریں گے تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی منقبت پیش کرنے کے لیے جناب مزمل حسین صحیفی صاحب جی مزمل بھائی کون سا کلام آج پیش فرما رہے ہیں بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ پھر دو سو کو سے تمہارے لیے ہیں تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا تو دختر نبی کی تو زوج علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی تم محبوب ہستی ہے ذات جلی کی خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو یہ شبیر 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 تمہارے لیے ہے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا تیرے در پہ خیر خدا تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نتازم ہوگی کسی کی بھی ایسی نتازم ہوگی ہج بریل جن کے قدم چھومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہے ہج بریل جن کے قدم چھومتا ہے تو حسن حیاء ہے تو نور ردہ ہے تو فخر طہار تو شان سنا ہے تو فخر طہار تشان سنا ہے حیاء کے ردہ کے وفا کے سنا کے یہ سب آلہ زیوے تمہارے لیے ہے بیان کس طرح ہو تری شان زہرہ یہ جتنے بھی ہے آج حاکم سوالی تیرے در سے جائیں نہ یہ آج خالی تیرے در سے جائیں نہ یہ آج خالی یہاں آج سب کرم کی نظر ہو یہاں آج سب کرم کی نظر ہو یہ سب آئے نہ کر تمہارے لیے ہے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرہ یہ فردو سو کو سے تمہارے لیے ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی امبر تمہارے لیے ہے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں بڑے بڑے مفسرین آئے علماء آئے نقاباء سناخانان مصطفیہ جتنے بھی حباب تشریف لائے اپنے وقت میں حدیعہ عقیدت پیش کیا اور چلے گئے لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اسی لئے تو کیولہ پیر صاحب فرما رہے تھے زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا پیر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کے بچپن کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں جنگ سایت جائے میں اب rezئ высق من شب ی role جو پیگر آ ان Ну موسیقی